اسلام علیکم پاک لائف نیوز میکسکو کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہے میکسکو تارکین وطن کے کافلے کو امریکہ داخل ہونے سے روکے ورنہ سردی علاقہ بند کر دیں گے امریکہ کی وارننگ امریکہ کی دھمکیوں پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے میکسکن وزیر خارجہ کا رد عمل خبر کی ڈیٹیل سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین گرامی امریکہ سے لڑائی نہیں چاہتے پور امن محبت پسند ہیں صدر میکسکو تارکین وطن کی اکثریت وستی امریکی ممالک کے شہریوں کی ہے میکسکو کے صدر نے ڈانلڈ ٹرمپ کی دھمکی امیز بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سے لڑائی نہیں چاہتے پور امن اور محبت پسند ہیں تارکین وطن کی اکثریت وستی امریکی ممالک کے شہری ہوئی ہے میکسکو کے صدر کا کہنا تھا کہ مزید میکسین شہری ملازمت کے سلسلے میں امریکہ نہیں آرہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکی حکومت کے سال لڑنا نہیں چاہتے انہوں نے ہجرت کو انسانی حقوق قرار دیتے ہوئے کہا کہ وستی امریکی ممالک کے شہریوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس لئے وہ بہتر زندگی اور ملازمت کی گھر سے امریکہ آتے ہیں میکسکین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میکسکو امریکہ کا ایک عظیم ملک اور پروسی ہے اور وہ امریکی دھمکیوں پر کوئی ردعمل نہیں دے گا خوزشتہ روز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام نے فلوریڈا کی سائلی پٹی پار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کوئی گیم نہیں کھیر رہا ہوں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں اگر میکسکو نے تارکین وطن کے کافلے کو امریکہ داخلے سے نہیں روکا تو وہ طویل عرصے کے لئے نہ صرف سردی علاقہ بند کر دیں گے بلکہ تجارتی لیندین بھی منقطع کر لیں گے اقتدار میں آنے کے بعد ہی ٹرامپ کا کہنا تھا کہ وستی اور لاتینی امریکی باشندے میکسکو کی سرد کے ذریعے امریکہ میں داخل ہو کر سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تارکین وطن سے مقامی افراد کے روزگار کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور جرائم کی وارداتیں بھی بڑھ جاتی ہیں یقینا ناظرین ویڈیو میکسکو کے حوالے سے پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ